آسیبی گھر ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے بات یہ تھے کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹیس دے دیا تھا میرے والد سرکاری ملازم تھے تنخواہ بس اتنی کہ گھر گزارا ہو جاتا میں ابھی زیر تعلیم تھا مجھ سے دو چھوٹی بہنیں تھیں وہ بھی سکور میں پڑھتی تھی لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے ہمارے پاس گزشتہ پندرہ برس سے تھا مالک مکان وقفے وقفے سے کرائے بڑھاتا رہا مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھیں اسی بنا پر مالک مکان لحاظ کرتا تھا مگر کب تک اسے یہی ترکیب سوجی کے مکان خالی کروا کر اس نے کچھ ردو بدل کے نئے کرائے داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے دوسرا فائدہ بھی اس کو تھا اور وہ یہ تھا کیا ایڈوانس کی معقول رقم اسے مل جاتی عام سے تو اسے کوئی رقم نہیں لی تھی ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مو مانگا کرائے آدھا کر سکتے سو انہوں نے بھی اس میں آفیت جانی کی کوئی اور مکان تلاش کریں اس مکان ہم رہ رہے تھے وہ پرانی ترس کا تھا نقشہ بھی عام سا تھا عامی کو ہمیشہ یہی خواہش کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں مگر یہ ایسی خواہش تھی کہ جس کا پورا ہونا ناممکن تھا اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی قدمت کرتی رہتی ہیں کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا چھوٹی چھوٹی نہ آسادو خواہشوں کے جال میں جکڑی رہی وہ پرانی ترس کے گھر کو بھی سجاتی سوارتی رہتی تھی یہ آنگن کچھا تھا مگر امی نے پانی چھڑک چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتی کے پودے اور دیوار پر چھمبیلی چڑھی ہوئی تھی برامتے میں کملوں پر کیرو پھیرو اور اس میں صدہ بہار پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں ایک خوبصورت سا اپنا گھر میں لیتے ہیں ایک ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی اب ان کی خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلک کلامی ہو جاتی اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تحیہ کری لیا تھا تو ناچار ہو کر نیا گھر ڈھونڈا پڑا اب بچاتے تھے کہ گھر ایسا جگہ ہو جہاں میرا کالج اور بہنوں کا سکول نزدیک پڑے بس ٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکٹ بھی قریب ہو آبادی بھی اچھی ہو یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی میں اببہ کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا جب کبھی گھر سے نکلنے لگتا امی آہستہ سے کہتی گھر اچھا بنا ہوا ہو میں سر ہلاتا اور دل میں ڈھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر کام کروں گا اور سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اچھا سا گھر بنا ہوں گا ایسا گھر جو امی کی امانگوں پر پورا اترے اببہ تو یہ کام زندگی پر نہ کر سکیں نہ کر سکیں گے بدنصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے اگر گھر اببہ کی خواہشوں کے مطابق ہوتا تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ اببہ فورڈ نہ کر سکتے ہوئے اگر کرایہ کم ہوتا تو مرگی کے دڑبے جیسا ایسا فلیٹ یا مکان ملتا ہے ایسا خراب کے جس میں رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس دوران ہم گھر دھوننے رہے تھے اببہ کی مراقعات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک سٹیک ایجنسی کا مالک تھا اس نے بتایا کہ کہیں پاس کہیں مناسب گھر مناسب قرائے پر موجود ہیں ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت بلکل نیا مکان ہے جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایات کر گئے ہیں کہ بے شک قرائے زیادہ نہ ہو مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا چانتے ہوں وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے مگر میں نے معشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا آسکر چوکیدار چار بھائیاں توڑ دیتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے بچے شیشے توڑ دیتے ہیں دیواروں سے گود کر پھول پودے جار دیتے ہیں اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے بس آبادہ آبادی سے ذرا سا دور ہے تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد سٹاپ موجود ہے اور بازار بھی ہے اببہ کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہے ہیں اس کا قرائے بہت زیادہ ہوگا پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے سکول جانے میں دکت ہوگی اببہ تو اپنی بیس سال پرانی بائیک پر آفیس چلے جاتے تھے اببہ نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئے تو صحیح ایک نظر گھر دیکھ لیں پھر کراہ پوچھئے گا اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو بے شک نہ لیجئے گا کوئی زبردرسی نہیں آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور اببہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیئر ایجنسی تھی جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھ کا حیران رہے گی کہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلا تھا باہر یہاں سے وہاں تکلان تھا پھول پودے مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سک رہے تھے مگر گھر بہت شاندار تھا تین بیڈ رومز ڈائننگ روم ڈائننگ روم امریکہ کچھن ٹائلز لگے ہوئے تھے اور ان میں خوبصورت ڈب اور جدید ترس کے نلکے اور شاور لگے ہوتے یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی اب بات سر پٹا کر بولے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس منگلے کا قرائے ادا کر سکے ہمیں تو کچھ چھوٹا موٹا گھر چاہیے یہ محل ہم کیا کریں گے عجی صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے قرائے کی فکر میں نہیں ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے ورنہ انہیں تو الٹا چوگیدار کے پیسے دینے پڑتے آپ جتنا قرائے اس گھر کا دے رہے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجئے گا میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر شریف آدمی کے حوالے کیا ہے کیا مطلب میں تو اس مکان کا صرف پندرہ سو دیتا ہوں اببہ نے چھپتی ہوئی نگا ہوں صرف سے دیکھا پندرہ سو وہ آدمی ذرا چھپ ہو گیا اچھا یہ بتائی کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا بعض لوگ گھر کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف گھر بہت اچھا رکھتی ہیں اس شخص نے اببہ ایسے دوست کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا اور اس کے شخص کی ملاقات کروائی تھی ٹھیک ہے اببہ گھر اچھا ہے امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا میں نے فوراں ہامی بھر لی شام کو امی کو لے کے آئیں گے وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی میں نے بائیک پر فرہ اور سبہ کو سٹاپ تک چھوڑ دیا اور ایسے ہی میں ان کو سٹاپ پر چھوڑ بھی دیا کروں گا میرے لئے تو سٹاپ زیادہ دور نہیں ہے اور کیا جوان بچے ہو اس شخص نے فوراں کہا اببہ سوچ میں پڑ گئے اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو گرایا بہت کم تھا ٹھیک ہے میں کھلا گھر بتاؤں گا اببہ نے جواب دیا اور ہم چل پڑے میں راستے بھر اببہ کو قائل کرتا رہا کہ اببہ گھر بہت اچھا ہے آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں پھر مالک مکان طویل عرصے کیلئے باہر ہے فلال چار پانچ برس تک ان کیانے کی امید نہیں اس عرصے میں میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر بنا لیں گے دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خواہش پوری کر سکوں گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی امی تو اگدم پرجوش ہو گئی اندھیرہ نہ ہوتا تو میں ابھی چلی جاتی وہ خوش ہو کر بولی اببہ کسی کام سے باہر گئی تھے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعلیفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئی میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے ہے تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خریدیں گے امی خوش ہو کر بولی اگلے روز امی دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں اببو کے ساتھ روانہ ہوئے اببو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں یہی کہتے رہے میں حیران تھا کہ اببا کو دوسرا گھر ملنے ہی رہا پھر بھی اس گھر میں برائیں ڈونڈ رہے ہیں بہرحال جب ہم وہاں پہنچے تو امی کی تو باچیں کل گئیں بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں ایک بہن بولی ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزا آئے گا دوسری بولی شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے امی تو بار بار اندر بہا کے چکر لگا رہی تھی انہیں یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر مل جائے گا وہ بولی ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلوٹ پر پڑی وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا یہ بھی بن رہا ہے شاید خدا کر اچھے پڑوسی ہوں ہم دیر تک وہاں رہے اببہ نے جب سب کو رازی بر رزا دیکھا تو واپسی بار اسٹریٹ ایجنسی والے سے بات تیہ کر کے آگئے آسے بھی گھر کی آخری اور دوسری قیسط سننا مت بھولیے گا ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیشے گا تاکہ ایسی خوبصورت کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوتے رہیں